مسئلہ کشمیر کے لیے گورنمنٹ پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی آپ کچھ کہنا پسند کریں گے کشمیریوں کے لیے آتے خود خود خراریت کے لیے خارجہ پالیسی شروع سے یعنی ڈیفیکٹیو رہی ہے ناکس رہی ہے بدکسمتی سے اس پر پروکریسی کا بہت بڑا ایک اثر رہا ہے جس کی وجہ سے یعنی کشمیر سے مطلب خارجہ پالیسی جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ایک طرف وہ حق خود رہدت کی بات کر رہے ہیں اور حق خود رہدت کی روح جو ہے وہ آزادی ہے قوم یعنی خود مقتاری ہے تو یو این ریزویشن وہ اس یو این ریزویشن کو لے کے بیٹھتے ہیں گورنمنٹ پاکستان جس میں ہم سے یعنی ہمیں اس خود مقتاری کے حق سے نحروم کیا گیا ہے اسی کی وجہ سے یہ مسئلہ ایک دو قوموں کے درمیان ایک کتہ زمین کی تنازع کی شکل اختیار کر گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملتی ہے ایک زمانہ تھا شروع میں جب قائدہ حظم زندہ تھے تو قائدہ حظم نے خود کہا تھا ایک دفعہ نہیں تین چار بار یعنی سترہ جونیس ستاریس کا حیات یعنی گیارہ جولائی کا ہے تیش تیش جولائی کا ہے جب انہوں نے صاف کہا تھا کہ کشمیری کو حق حاصل ہے کہ وہ انڈیا سے ملے پاکستان سے ملے یا خود مقتار رہے ہیں پہلا جو یو این ریزویشن ہوا اس میں وہ یعنی کوئی بابندی نہیں تھی لیکن جو ہی قائدہ حظم نے آکے بن کے اس کے بعد جو حکومتیں آئیں انہوں نے ہم سے ہماری آزادی کا حق یعنی اچھین لیا وہ ریزویشن پاس کروایا جس کی وجہ سے آج تک یعنی یہ مفرحہ نہیں ہوا اس لیے کہ غلطیں ہوتی رہیں اس سے ایلائنیاں تر اوپر کہتے ہیں ہم کشمیریوں کی حق حضراتی کی بات کرتے ہیں لیکن جب وہ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں انڈیا کے ساتھ وہاں لے دے ہوتی ہے جہاں ازنا علاقہ تمہیں اور ازنا علاقہ ہمیں اور ہمیں بیٹھ بگدیاں سمجھا جاتا ہے کشمیریوں کو آپ یہی معایدہ شملہ لے لیں معایدہ شملہ میں نہ تو کشمیریوں کے حق حضرات کی کوئی بات کی گئی ہے نہیں کشمیریوں کو اس مسئلے کا فریق تحصیم کیا گیا ہے اور یہی نہیں برکہ ہماری یعنی سوا کروڑ انسانوں کی جو اچھے خاصے سوچ بوجھ رکھنے والے باشور لوگ ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق انڈیا اور پاکستان کے حضرہ خارجہ کو دیا گیا ہے اور اس کے بعد پرائیم انسٹر اس پر تحصیم کریں گے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ کشمیری لیڈیشپ کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوئی بالکل نہیں ہے اور ہم اس میں معایدہ شملہ اور ساتھ ہی یہ جو پچھلے سال ہوا تھا معایدہ لاہور ہوا تھا لاہور ڈیکریریشن جو آیا تھا اس میں بھی کہا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیری کو معایدہ شملہ کے دہت حل کیا جائے شملہ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ اور انڈیا کے وزیر خارجہ بیٹھ کر ہماری قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں وہ گون ہوتے ہیں ہماری ڈیڑھ کروڑ انسانوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے ہیں لیکن آمان